اخلا میں آج بات اور فوکس اسرائیل حماس ید پر جس کا اب 32 دن ہو چکا ہے اور یہ اسرائیل کے لیے بہت بری خبر آئی ہے اس وقت پی ایم نیتن یاہو کو نجی طور پر بہت بڑا جھٹکا لگا ہے غازہ میں ید کے میدان سے آج یہ خبر آئی ہے کہ پی ایم نیتن یاہو کے بھتیجے کی مرتی ہو گئی ہے یہ خبر روس کی میڈیا کے حوالے سے آیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ غازہ میں حماس سے زمینی جنگ کے دوران اسرائیل کے پی ایم نیتن یاہو کے بھتیجے یائر ایڈو نیتن یاہو کی موت ہو گئی ہے وہ اسرائیل کی سینہ میں سپائنر یونٹ میں کپتان تھے غازہ میں آئی ڈی ایف کے گراؤنڈ آپریشن کے دوران سپائنر یونٹ حماس کے لڑاکوں کو ڈھیر کرنے کے لیے پہنچی تھی جہاں حماس کے حملے میں یار ایڈو نیتن یاہو کی موت ہو گئی یہ خبر اب سامنے آ رہی ہے ایک بار پھر بتا دیں کہ یہ خبر روسی میڈیا کے حوالے سے آئی ہے ابھی تک اسرائیل کی طرف سے اس کی پشتی نہیں کی گئی ہے اسرائیلی دیفنچ فورسز کی طرف سے بھی اس کی پشتی نہیں کی گئی ہے اسرائیل حماس ید کو قریب ایک مہنہ پورا ہو چکا ہے اسرائیل دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے حماس کے کئی سارے کمانڈرز کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے لیکن اس طرف اسرائیل کو بھی اس کا خامیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے لیکن اب بھی ایسے کئی حماس کے کمانڈر ہیں جو سرنگ میں چھپے ہیں جنگ کے بیچ نیتن یاہو نے ایک انٹرویو میں ایک بہت بڑا بیان دیا ہے اسرائیل کے پردھان منتری نے صاف کر دیا ہے کہ نہ ید ویرام ہوگا اور نہ اسرائیل پیچھے ہٹے گا یہ ید حماس کے انت تک چلے گا کیونکہ حماس کا انت غازہ کو سنہرہ بھوش دے گا نیتن یاہو نے ایک قسم کھا لی ہے کہ اب حماس کا خاتمہ ہی ان کی زندگی کا مقصر ہے اب نہ وہ جنگ کے میدان سے قدم پیچھے لیں گے نہ ہی اس جنگ میں حماس کو بکشیں گے اس ید کا انت تب ہی ہوگا جب غازہ کی زمین پر حماس کا ایک لڑاکہ بھی نہیں ہوگا اس دن تک غازہ کے آسمان میں آگ برستی جائے گی اور حماس کے انت کے ساتھ غازہ اسرائیل کا حصہ بن جائے گا اسرائیل حماس جنگ کے بیچ اسرائیلی پردھان منتری بینمین نیتن یاہو نے ایک بار بھیر سے حماس کو نیستو نابود کرنی کی قسم کھائی ہے ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے صاف کر دیا ہے کہ حماس کو ختم کر کے ہی غازہ کے لوگوں کو اچھا بھوشش دیا جا سکتا ہے نیتن یاہو نے کہا حماس کے خلاف ید ختم ہونے کے بعد انشت کال کے لیے غازہ کی سرکشہ کی زمین پردھانی کی ہوگی کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہمارے پاس یہ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہمارے پاس اس کی سرکشہ کی زمین پردھانی نہیں ہے حماس اور اسرائیل میں بھیشن جنگ جاری ہے اسرائیل غازہ میں لگاتار حماس کے ٹھکانوں پر ہوای اور زمینی حملے کر رہا ہے اسرائیل کے پردھان منتری بینمین نیتن یاہو اس جنگ کو سبھیتہ اور بربرتہ کے بیچ کی جنگ بتا رہی ہے نیتن یاہو نے کہا اگر مدھپورو آتن کی دھوری پر گر گیا تو اقلا نمبر یورپ کا ہوگا اور کوئی بھی سرکشت نہیں رہے گا ہم حماس کو ہرائیں گے اور اسے ختم کر دیں گے ہم غازہ کے لوگوں اور مدھپورو کے لوگوں کو ایک بہتر بھوش اور آشا سے بھرا ہوا بھوش دیں گے مگر اس کے لیے ہمیں حماس کے خلاف جیت کی ضرورت ہے امریکی راشعبادی جو بائیڈن جنگ کے بیچ کچھ وقت کے لیے یدھ ویرام کی بات کہہ چکے ہیں تاکہ عام ناغرک بے موت نہ مارے جائیں اور سرکشت جگہوں پر پہنچ سکے لیکن نیتن یاہو اس سے اتفاق نہیں رکھتے اس سوال پر نیتن یاہو کی مسکرہت نے کافی کچھ بیان کر دیا انہوں نے صاف کہہ دیا وہ یدھ ویرام کے خلاف ہے کیونکہ کچھ وقت کے لیے یدھ ویرام حماس کی سامنے اس بیچ حماس کو ہتھیار اور رسط کی پورتی کے لیے وقت مل جائے گا اور پھر اسرائیل کے ساتھ جنگ کے لیے دوبارہ تیار ہو جائے گا حماس نے سات اکٹوبر کو اسرائیل پر حملہ کیا تھا اس حملے میں ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی اور کئی لوگوں کو بندھک بھی بنا لیا گیا تھا نیتن یاہو کا دعبہ ہے کہ انہیں خبر ہے کہ بندھکوں کو کہاں رکھا گیا ہے انہوں نے کہا کہ جب تک ہم نے زمینی کارروائی شروع نہیں کی بندھکوں کی رہائی کا حماس پر کوئی دباؤ نہیں تھا ہم نے دیکھا کہ جیسے ہم نے زمینی کارروائی شروع کی حماس دباؤ میں آ گیا بندھکوں کو کہاں رکھا گیا ہے ہمیں اس کے پھوپیا جانکاری ہے نیتن یاہو اب حماس کے خاتمے تک جنگ جاری رکھنے کی بات کہہ رہے ہیں آتنگ کی دھوری کا نیترے تو بھلے ہی ایران کر رہا ہو لیکن اس آتنگ کا صفایہ کرنی کی نیتن یاہو نے ڈھان لی ہے اتری غازہ میں ایک بفر زون اور غازہ میں دو پھاڑ اور دکشنی غازہ میں سبھی غازن سیویلینز کو دھکیل دینا اور ایک بفر زون بنا دینا اسرائیل اور غازہ کے بیچ یہ کہیں نہ کہیں اسرائیل کی منشہ لگ رہی ہے اسرائیل سے جاری ید کے بیچ حماس میں نئے لڑکوں کی بھرتی کی قوایت بھی اب شروع ہو چکی ہے اسی سلسلے میں حماس کے نیتہ مسلم دیشوں میں یوانوں کو آن لائن سمبودت کر رہے ہیں حماس کے کارکرم پاکستان سمیت تین مسلم دیشوں میں چل رہے ہیں یوزیٹین کے اوپی تیواری کی خبر کے مطابق حماس مسلم بہو دیشوں سے لڑکوں کی بھرتی کا پلان بھی تیار کر رہا ہے حماس کی سازش کو دیکھتے ہوئے بھارت سمیت کئی دیشوں میں الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے اب وہیں ترکی کے لوگوں نے اردوغان سے بہت ہی خطرناک مانگ کر ڈالی ہے ترکی میں موجود فلسطین کے سمرتھک یہ مانگ کر رہے ہیں کہ اردوغان اپنی ترک پوجھ غازہ میں بھیجیں غازہ کے حالات سے اردوغان پہلے ہی بہت دکھی ہے اور اگر اسی طرح راجنیتک دباب ان پر بڑھتا رہا تو غازہ ورلڈ وار کا ٹرگر پوائنٹ بھی من سکتا ہے ترکی کے لوگ ازرائیل اور امریکہ کے خلاف نارے لگا رہی ہیں اگر ویروت پیدرشن صرف یہی تک ہوتا تو بائیڈن اور نیتانیاہو کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا لیکن ترکی کے ناراز لوگ جو فلسطین کے لیے نارے لگا رہے تھے ترکی کے دکشن میں موجود ادانہ ائر بیس پر پہنچ گئے جو امریکہ کا سینڈ نے اڈڈا ہے اور دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہاں پر پچاس کی سنکھیا میں اٹم بم رکھے ہوئے ہیں یہ ویروت پردرشن ادانہ کی سڑکوں پر بھی ہو سکتا تھا لیکن کیا جان بوچ کر پرمانو بم والے چھکانوں پر بھیڑ کا حملہ کرویا جا رہا ہے کیا روس اور ایران مل کر کوئی بہت بڑی ساجش رچ رہے ہیں یا پھر ان پرمانو اٹھوں پر قبضہ کر کے امریکہ یا پھر ازرائیل کے لوگ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یہاں بہت زبردست بیروت پردرشن ہوا ہے ساتھی پردرشن کاریوں کے نیتا نے امریکہ اور ازرائیل کو چیتانی بھیدی ساتھی پردری دیں گناہ شهر پاک پردرشن پردرشنی سنگ live پردرشن چوانتران شروع شوق شوق شکال شکل نڈی زی داریا آخر ش BARق 5 خاص بات یہ ہے کہ ترکی کے صرف ادانہ ہی نہیں بلکہ اور بھی کئی شہروں میں امریکہ کے خلاف ویروت پردرشن ہو رہے ہیں کیونکہ امریکہ کے ودیش منتری انٹری بلنکن ترکی دورے پر ہیں اور وہ کسی طرح اسرائیل اور ترکی کے بیچ بگڑتے رشتوں کو سمحالنے کی کوشش میں لگے ہیں لیکن ترکی کے اندر جہاں سے امریکہ کے ودیش منتری انٹری بلنکن کا دورہ ہونا تھا وہاں پر حماس کے پروکتہ ابو عبیدہ کی تصویریں لگائی گئی تھی تھاکہ امریکہ کو یہ بتایا جا سکے کہ آخر ترکی کے لوگ کیا چاہتے ہیں اسرائیل اور فلسطین کے کچھ اکباروں میں تو یہاں تک چھپا ہے کہ ترکی کے لوگ یہ مانگ کر رہے ہیں کہ ترک سینہ کو غازہ کے لوگوں کی رکشہ کے لیے روانہ کیا جائے ترکی کے راجشبتی طیب اردوگان ایک منجھے ہوئے راجنیتہ ہے پبلک کی نبز کو سمجھتے ہیں اس لیے انہوں نے ترکی کے استامبول میں ایک بہت بڑی ریلی کی تھی اور نیتانیہو کو آتنکوادی کا اس موکے پر بیہت چالانکی سے امرکانے امرکانے کے لیے انہوں نے اوہیو کلاس کی اپنی پرمانو پندوبی بھومت دس آگر میں اتار دی ہے امریکہ کی نوسینہ نے بتایا ہے کہ اس کی اوہیو کلاس کی ایک پرمانو پندوبی یو ایس سینٹرل کمانڈ کے آپریشنل ایریا میں پہنچ گئی ہے کمانڈ میں سوموار کو سویز نہج سے گزرتے ہوئے اس پرمانو پندوبی کی ایک تصویر بھی پرکاشت کی ہے